بسم اللہ الرحمن الرحیم شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم پیارے پیاری ویورز ویلکم آپ کو میرے چینل کوکنگ سیلیبریشن میں آج میں لے کے آئے ہوں علو علی نان کی یا علو علی خمیری روٹی کی ریسپی لے کے آئے ہوں بہت ہی لذیذ بنتی ہے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا گھر میں ہی ہم اسے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور جس جس کو آپ کھلائیں گے وہ بہت ہی خوش ہو جائے گا سو چلتے ہیں اس کی آسان سی مزیدار سی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے نان بنانے کے لیے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نان جیسا بھی ہوتا ہے اور آپ اسے خمینی روٹی بھی کہہ سکتے ہیں علو علی اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے آٹا گوننا ہے یہاں پہ میں نے ایک کلو میدہ لے لیا ہے اس کو ہم نے چھان کے اپنے کسی بھی پارٹ میں جس میں برتن میں ہمیں آٹا گوننا ہے اس میں ہم نے چھان لینا ہے اور ٹائپ کر کے میں نے انگریڈینٹس لکھ دیں گے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے یہاں پہ میں نے 2 ٹی سپون شگر لے لی ہے 2 ٹی سپون ہی سوٹ لے لیا ہے 2 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لے لیں گے اور 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا یہ درائی انگریڈینٹس اس کے اندر جائیں گے اس کو بھی میٹھے کے اندر ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ڈرائی انگریڈینٹس کو then اب یہاں پہ جائے گا 4 ٹی بل سپون دہی سمپل جو گھر میں دہی ہوتا ہے بس وہ ہم نے بھر کے چار بڑے والے جو چمچ ہے نا ٹی بل سپون وہ ڈال دینے ہیں اور اس پہ آدھا کپ ہم نے آئل کا ڈال کے نیم گرم پانی ہم نے کر لینا ہے نہ بہت گرم ہونا چاہیے نہ تھنڈا ہونا چاہیے نیم گرم پانی سے ہم نے اچھی اس کی ڈو تیار کر لینا ہے آٹا جو ہے وہ گوند کے رکھ لینا ہے ہم نے اپنے نان کے لیے آپ اس حساب سے کوئی بھی چیز بناتے ہیں کہ اس کو کتنے لوگوں نے کھانا ہے یا کتنے فیملی میمبرز نے کھانا ہے تو اس حساب سے میرے زیادہ آٹا گوندہ تھا آپ اگر کم فیملی میمبر ہیں یا کم لوگوں کے لیے آپ نے بنانا ہے یا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو آپ آٹا کم لیجئے گا ہاف کے جی آپ آٹا لے لیں گے اور ساتھ ہی باقی چیزوں کو بھی ہم کم کر دیں گے جو ٹو ٹو ہم نے ٹی سپون ڈالی وہ ون ٹی سپون ڈالیں گے اور میٹھا سوڈا جہاں اس کو ہاف ٹی سپون کر دیں گے آٹے کو اچھے سے گننے کے بعد اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ ساتھ ہی ہم نے لے لیے ہیں یہاں پہ آلو آلو میں نے بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار کے ان کو اس طرح سے کھلے کھلے کاٹ دینا بڑے بڑے سلائس میں تاکہ یہ تھنڈے ہو جار اس کے اندر ٹو ٹی سپون سالٹ اینڈ ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی یہ کچھ ہم نے لے لیے ہیں اور چیزیں ون ٹی سپون سوکا دنیا ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سوکھی میتھی جو ہوتی ہے کسوری میتھی اور ہاف ٹی سپون ہم نے اجوائن لے لیے یہاں پہ جو ہم نے پلیٹ میں سارے انگریڈینٹس لیے تھے زیرا سوکا دنیا کسوری میتھی اور اجوائن اس کو ہم نے ہاتھ سے مسل مسل کے اس کے اندر ڈالنا ہے دو پیس ہو جاتے ہیں جب ہاتھ میں تو بہت ہی اس کی کمال کی خوشبواتی پیس کے ہم نے نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کھڑا ہونا چاہیے یہ آپ نے لازمی ٹپ کو فالو کرنا ہے ساتھی ہم نے اس میں ہرا دنیا ایڈ کر دینا ہے اور سبز میچ تھوڑی سی کٹی ہوئی ڈال کے اچھے سے اس مسالے کو مکس کر کے ہم نے علو کا مسالہ بنا لینا ہے انگریڈینٹس آپ نے یہی رکھنے ہیں یہ ادھر ادھر نہیں ہونے دینے اگر آپ نے مسالوں کو ادھر ادھر کیا تو ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا اور یہ جو مسالہ ہے جس طرح میں نے علو کا مسالہ بنایا ہے بلکل بزار میں جو آپ کو سمو سے ملتے ہیں علو والے یہ بلکل اسی کا ہی ٹیسٹ دے گا اب ہم نے بہت ہی اچھے سے ساری چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے سارے مسالے کو تاکہ نمک میں جو ہے وہ ہر جگہ برابر آسکے اب باری ہے ہماری خمیری روٹی بنانے کی تو جو ہم نے ڈو گون دی تھی اس کا ہم نے ایک بڑا سارا پیڑا اٹھا لینا ہے اور رفلی سا اس کو پھیلا کے اس کے اندر سینٹر میں علو کا مسالہ رکھ کے اس طریقے سے جیسے میں کہا رہی ہوں کنارے سے ہم نے ڈو کو اٹھاتے جانا ہے اور سینٹر میں لیا کے مو بند کر دینا ہے اور میدہ نیچے ہم رکھیں گے اپنے بیلن پہ یا شیلف پہ جسے پہ آپ بیلیں اور ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو گول کرتے جانا ہے اور جب یہ تھوڑی سی پھیل جائے تھوڑی بڑی ہو جائے تو ہلکے سے ہم نے ہاتھوں سے بیلن کو ہلکے سے چلا کے پھلا دینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کا ایک نان جو ہے کمیری روٹی جو ہے وہ تیار کر لینی ہے اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں پہ لے کے اس کی ایک سائیڈ پہ ہم نے اچھے سے پانی لگانا ہے سارا ہم نے ایک سائیڈ کی ڈو کو پانی سے ویٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے توے پہ میڈیم فلیم پہ ایک آدھا منٹ جو ہے وہ توے کو گرم کر لینا ہے گھر کا ہی جو ہم توا یوز کرتے ہیں جس پہ ہم روٹی بناتے ہیں بس اسی کو ہی ہم نے اپنی اس کمیری روٹی کو جس سائیڈ پہ پانی لگایا تھا اس سائیڈ سے ہی اٹھا کے جو پانی والی سائیڈ ہے وہ توے کے ساتھ ہم نے اٹھا کے ڈال دینی ہے روٹی توے پہ تو وہ چپک جائے گی پانی لگنے کی وجہ سے توے کے ساتھ اچھے سے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم روٹی کو ایسے توے سمیت اٹھا کے الٹا کر کے سکیں گے تو پانی نیچے لگا ہوگا جس نیچے والی جو سائیڈ پہ اس کی ستہ پہ تو وہ چپکی رہ گی توے کے ساتھ اکڑے گی نہیں ہم جتنی دیر اس کو چمٹے سے نہیں اتاریں گے اتھنی دیر تک وہ چپکی رہ گی اور ہمارا اچھا سا گولڈن کلر آجے گا شروع میں ہم نے آج جو ہے روٹی کی ایک ڈیڈ دو منٹ ہم نے توے پہ رہنے دینا ہے کم فلیم پہ تاکہ وہ نیچے سے اچھا سا سیکھ جائے جب نیچے سے وہ ایک سے دو منٹ روٹی جو ہے ہماری سیکھ جائے تو اس کو ہم نے ہائی فلیم کے کر کے ہم نے اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اپنی روٹی کی اس کو ہم نے اس طریقے سے سیکھتے جانا ہے ڈریکٹ آگ کے اوپر ہم سیکھیں گے اپنی روٹی کو تاکہ اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ اچھے سے گولڈن ہو سکے پیاری سی لک آ سکے اس کی پیاری سی شکل نکل سکے زاروں میں ہمیں یہی خمیری روٹی یا نام جو ہے وہ تندور پہ ملتے ہیں تو اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ بہت ہی گولڈن اور خوبصورت ہوگی لیکن ہم گھر میں اس طریقے سے بھی اس کو سیم اسی طریقے کا ہی بنا سکتے ہیں جب ہماری خمیری روٹی اوپر سے بھی مکمل گولڈن کلر آ جائے تو ہم اس طرح سے چمٹے سے کھیڑتے ہوئے اس کو روٹی کو اتار لیں گے طوے سے اور بہت مشکل نہیں ہو کھیڑنا آسانی سے ہی یہ طوے کو چھوڑ دیتی ہے اب ہم اپنی خمیری روٹی پہ تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے میں آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کراتی ہوں بہت ہی لزیز اس کا ذائقہ تھا ساتھ میں ہم بنائیں گے ہر دنیے والی چٹنی وہ تو تقریباً ہر کسی کو ہی بنانی آتی ہوگی تو اس کے ساتھ لازمی اس نان کے ساتھ چٹنی جو ہے وہ لازمی بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اپنے ریسپی ٹرائی کرنے کے بعد اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور نیکس میں آپ کے لیے کون سی ریسپی لے کے آؤں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کرنا نہیں بھولنا میرے چیرل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ساتھ بیل کے آئیکن کو دمانا نہیں بھولنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کے تک پہنچ سکے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ